ایلو مربانیو برینڈ is back with a brand new ویڈیو تو یار آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے آہد رضا میر کی ہولیوڈ میں پپیاں شوے بکتر نے شیطان کو باؤنسر مار کے سر پھار دیا عمر اکمل کی دکھاوے کی نیکیاں بابر آزم اور ویراد کولی کا عشق والا لاؤ اور اس کے ساتھ سا یو سی پی کی بچیاں سب سے پہلے ہم بات کریں گے آہد رضا میر کی جن کو سین کا نہیں پتا تو میں تھوڑا بتا دوں کہ پاکستانی ایکٹر آہد رضا میر ریزیڈنٹ ایول میں آ رہے ہیں بلکہ آ چکے ہیں ریزیڈنٹ ایول کی فلمیں تو آپ نے بہت دیکھی ہوں گی لیکن یہ ریزیڈنٹ ایول نیٹ فلکس کی سیریز ہے جس میں آہد آشمی بھی ہیں جتنے کہ کلپس نیٹ پیچھا دے ہیں ان میں تو آہد پپیاں بگیری کرتے نظر آ رہے ہیں پپیاں دیکھ کے وہ لوگ بھی ان پہ تنکیت کر رہے ہیں جن کی وجہ سے رمضان میں نیٹ فلکس پہ فیکس ایڈیوکیشن ٹرینڈ پہ تھا ایسے دوگلے لوگوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی خود ففٹی شیڈز آف گری اور تھری سکسٹی فائب کو دیر دے کے ٹوپ ٹرینڈ بنا دیتے ہیں اور اپنے بوائی نے ہلکا سا پپو کر لیا تو ان کی گہرہ جاگ گی یہ سارے وہیں ہیں جو خود ساری رہا رومانٹک فلمیں اور سیریز دیکھتے ہیں اور ادھر آکے کومنڈ میں آہد آشمی کے خلاف باتیں کہا رہے ہیں کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا کہ پاکستانی ایکٹر ہولی وڈ میں آیا یہی کوئی اگر انڈیان ہوتا تو سارے رول آڈ آ رہے ہوتے ہیں کہ گودو بھئی آ ہولی وڈ میں آیا اصل بریٹیش ایشین ایکٹر تو یہ ہے یعنی اپنا آہد آشمی جو ورک ہیر اندیر کہا رہا ہے اور ساتھ میں اپنے سے لمبی کے ساتھ ہیر اندیر بھی کہا رہا ہے انگریز کریں تو رامی اور اگر اپنے بوائز کریں تو ڈاؤن گریڈ کچھ لوگ اتنے بولے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں آد رضا کا ٹوٹا لیک ہو گیا ہے وہ لنک مانگ رہے ہیں اور کچھ ان سے بھی چھے آت آگے کے جائل ہیں جو پرسنل ہو جاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے سجل نہیں سے چھوڑا ہے کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا تھا یہ ایسا بند ہے اور کچھ لوگ آہد کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے اس نے سجل کو چھوڑا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈیوورس سے لڑکے کے دل پہ لگی ہے اگلا علاج کرا کے سیدھا ہولی وڈ کی بچیوں کے پاس پہنچ گیا ہے دیکھو بھئی سیدھی بات ہے پپیاں اگر آپ کو نہیں پسند تو سیریز نہ دیکھو سیمپل گالیاں تو نہ نہ دو ویسے بھی وہ ایکٹر ہے یہ سب نہیں کرے گا تو کمائے گا کیا گوڑا گاز سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا یہی لوگ اپنی لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے نئی فلمیں نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹا تمہاری سپورٹ پہ لکھ دیت ویسے بھی ایسے لوگوں کو چاہیے نیٹ فلکس پہ نظر رکھنے کے بجائے اپنے ملک پہ نظر رکھیں کراچی پانی میں ڈوب ہے سندھ سرکار نے کراچی میں گرگر پانی پہنچانے کا وعدہ پورا کر دیا لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ پانی گٹروں کا ہوگا اور انہیں آہد کی پپیوں کی پڑی ہے ان کی مثال ویسی ہے ان سے کوئی پوچھے نہ انڈین فلمیں دیکھتے ہو تو کہتے ہیں نہیں پوچھو انڈین گانے سنتے ہو تو کہتے ہیں نہیں پوچھو جانوی کپور کیسی لگتی ہے تو کہتے ہیں اچھی ہے ویسے میں آہد کا نام دیکھنے وکی پیڈیا پہ گیا تو بھائی کا نام ہی نہیں تھا جاتی کیا ہے ویسے نیٹ فکس والوں نے نیچے چھوٹا سے لکھ دیتے کچھی پینسل سے لیکن نہیں اپنے سارے کالے پیلوں کے لکھ دیئے ہیں یا نام لکھو یا ہمارا بوائے واپس کرو پپیوں کی بات ہو رہی ہے تو اپنی شیخ سب کیسے پیچھے رہے ہیں جلسے میں سریعام شبازگل کو پکڑ لیا ہے یہ ہوتا ہے شادی ٹائم پہ نہ کرنے کا نتیجہ ویسے آج کل تو شادی والوں کا بھی یہی آل ہے بلکہ ان کا حال زیادہ خراب ہے شیخ سب شبازگل بیچارے کو کہتے ہیں انہیں آدمی ہوں آدمی سے پیار کرتا ہوں ادھر آؤ میرے پاس تمہیں کبوتر دکھاؤں تیسری خبر کرکٹ سے آیا شویب اکتر نے 165 کلومیٹر پردہ بر کی سپیڈ سے بونسر مار کے شیطان کا المر توڑ دیا لگتا ہے شویب اکتر کا شیطان کے ساتھ کوئی پرسنل پھڑا چل رہا ہے شویب بھائی اب تو بوڑے ہو گئے ہیں جوان ہوتے تو لمبا باگ کے آتے 170 کلومیٹر کی سپیڈ سے شیطان کے سر پہ بونسر مار کے اس کی پسلیاں توڑ دیتے اور اپنے ریکار توڑ کے شیطان کو زیرو پہ کلین بول کر دیتے اور ہاتھ سے ہیلیکوپٹر بنا کے سیدھا نکل جاتے پہلے بھائی سواگ اور گنگولی کی وقیوں پہ مارتے تھے اب شیطان کی وقیوں سے ایک دی ہیں شیطان کے تو آر پار ہو گیا ہوگا شکر ہے بھائی نے یہ نہیں کہا شیطان دی ایسی دی تیسی دوسری طرف کامرہ نکمل کی کوئی بکری کھول کے لے گیا کامی بھائی کا پہلی یہ کا ران موہ ہے بکری چوری ہونے کے بعد مزید ران ہو گیا خبر میں مزید گسنے کے بعد پتا چلا کہ بکری نہیں بکرا تھا اور وہ چوری نہیں ہوا خود ہی باگ گیا کیونکہ کامی بھائی اسے روز دودھ دینے کا کہتے تھے مزید تفتیش کرنے کے لیے پولیس کو بلایا گیا تو پتا لگا بکری عمر اکمل نے بیچ دیا اور پیسے بیمار کریکٹر زلکر نین کو تیا کر دیا ختم عمر اکمل ہے چیتہ بندہ جب کوئی بھی زلکر نین کو سپورٹ کرنے نہیں گیا تھا عمر بھائی سب سے پہلے کیمرے شیمرے لے کے پہنچے تھے اور اتنی پرائیویسی سے بیمار کریکٹر کو چیک دیا کہ کسی نے بھی نہیں دیکھا سوائے ٹک ٹک کی دو تین کروڑ عوام نے واہ عمر بھائی واہ نیکی کرو ٹک ٹک پہ ڈال دنیا جو پہلے عمر اکمل کو پتا نہیں کیا کیا کہتے تھے اب بھائی کے دیوانے ہو گئے ہیں ویسے بھی یہ ٹک ٹک والی عوام واقعی جائلوں کی آئی جی ہے انہیں کئی بھی لگا دو باندھروں کی طرح لگ جاتے ہیں یہ انہیں وہاں عمر اکمل کو سپورٹ کر رہے ہیں کرنا بھی چاہیے اگلے نے اتنا بڑا چیک ساڑھے چھتی سو روپے بھی نہ دکھائے زلکر نین کو دیا ہے تو تالیاں تو بنتی ہیں اصل کنگ تو عمر بھائی ہے وہاں بابر آزم دی ریال کنگ نے ویرات کولی کے لیے ٹویٹ کر کے بتا دیا ہے کہ کرکٹ اور ریال لائف دونوں میں اصلی کنگ وہی ہے کیونکہ پچھلے کچھ ٹائم سے ویرات کولی کی بیٹنگ کو نوشکہ شرما کی نظر لگی تھی کولی چلنی رہا تھا تو انڈیاں مام کولی کو گالیاں دے رہی تھی لیکن بابر کولی کے حق میں بول پڑے جس پہ کولی نے ان کا شکریہ بھی دا کیا اس پہ سارے انڈیاں اور پاکستانیوں نے کومنٹ میں جپیاں ڈال کے صلاح کر لی ان کو لگا کہ ان کے سارے مسئلے آل ہو گئے ہیں لیکن ہماری طرح ان کا مسئلہ بھی کرکڑنی ڈولر ہے جو بینہ ریسٹ کی اوپر چڑھی جا رہا ہے کیا اور واپس آتے ہیں یوسی پی کا نام تو اپنے سنے ہی ہوگا یونیورسٹی آف چنپا جو پہلے ایک یونیورسٹی تھی اب ٹک ٹو کیمراسیوں کا ایڈ آفیس ہے یونیورسٹیوں ہیں ڈاکٹر انجینئر سائنس دن پیدا کرتی ہیں یہ ٹک ٹو کروں کو پر ڈیوز کر دیا یوسی پی کو جتنا اس ٹک ٹو نے مشہور کر دیا اتنا ٹک ٹک خود بھی مشہور نہیں سارا دن سٹوڈنٹ یہاں پہ ٹک ٹک بناتے رہتے ہیں پتہ نہیں پڑھتے کب ہیں سارا دن انڈین گانوں پہ سلو مو بناتے ہیں یہاں سے پڑھنے کے بعد سٹوڈنٹ صرف ایک ہی گانے پہ سلو مو بنائیں گے تو یار بس اسی یونیورسٹی پہ میں ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بناؤں گا اس لئے ہاتھ ہولا رکھ رہا ہوں ویسے بھی میرے خود یونیورسٹی میں پیپر ہو رہے ہیں اس لئے ویڈیو لیٹا آ رہی ہے تو گزارہ کر لو آپ کی بڑی میر باندری پیپروں کے بعد ریگولر ہوں تو یہ ویڈیو لائک کر دو اپنے دوستوں کا شیئر کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور یار انسٹرگرام پہ بھی فولو کر لو تو اچھا یار میں وہ سلسل کار ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے بائی بائی